پفات پر مشتمل کتاب ریاکاری کا متعالہ کرنا بھی ریاکاری سے بچنے میں بہترین معاملوں مددگار ثابت ہو سکتی ہے مدنی چینل کے ناظرین فقی ابو اللہ سمرکندی علیہ رامات اللہ الگنی نے ریاکاری سے بچنے کے لیے جس عمل کا ہمیں فرمایا وہ اخلاص ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ریاکاری کا مقابلہ اخلاص سے کیا تو میں نے شیطان کو شکست دے دی اور اس کا راستہ بند کر دیا اخلاص کی کس قدر اہمیت ہے چنانچہ امام محمد بن عبداللہ حاکم المستدرک جلد پانچ صفحہ 435 پر حدیث نمبر 7914 میں ارشاد فرماتے ہیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صد اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا امام محمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصند جلد چار صفحہ 57 حدیث نمبر 11230 میں نقل فرماتے ہیں محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشندان تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت مرعات المناجی شرعہ مشکات المصابی جلد سات صفحہ نمبر 145 پر لکھتے ہیں تم اخلاص سے نیکیاں کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں کو بتا دے گا لوگوں کے دل تمہیں نیک ماننے لگیں گے یہ نہائیت ہی مجرب ہے بعض لوگ خفیہ تحجد پڑھتے ہیں لوگ خامخوا انہیں تحجد خان کہنے لگتے ہیں تحجد بلکہ ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے لوگ حضور غصے پاک اور خاجہ معیندین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ولی کہتے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کہلوا رہا ہے یہ ہے اس فرمان علی کا ظہور مٹھے مٹھے سامی بھائیو مخلص کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کسی امام سے پوچھا گیا کہ مخلص کون ہے تو انہوں نے فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے فرمایا کہ اخلاص کی انتہا یہ ہے کہ تم لوگوں سے تعریف کی خواہش نہ کرو عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنا یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرموں حیاء یا الہی لبا سنتوں سے مزین رہے اور امامہ سر پہ سجا یا الہی ہر ایک مدنی انعام عطار پائے کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی میٹھے میٹھے سامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے بیان میں ہم نے شیطان کے انسانی دل میں داخل ہونے کے تین خطرناک راستوں یعنی دوستوں سے بے رخی اور بے عزتی حسد ریاکاری کے بارے میں سنا کہ یہ تینوں گناہ انسان کی آخرت کے لیے کس قدر نقصان دے اور شیطان کی راحت کا سبب ہیں میٹھے میٹھے سامی بھائیو ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ بیان کردہ یہ گناہ انسان کے لیے انتہائی محلک ہیں شیطان ان گناہوں میں انسان کو مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ احکامات پر عمل کرنے سے دور کر دیتا ہے انسان اخلاص و استقامت سے محروم ہو جاتا ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ شیطان جو ہمیں ان گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدابیر استیار کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کریں ان گناہوں سے بچنے کے جو احادیث کریمہ میں ہمیں مدنی انداز عطا فرمائے گے ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم فی زمانہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیسی تحریک دعوت اسلامی کے مہ کے مہ کے مدنی ماحول کے ساتھ وبستہ ہو جائیں کہ اس مدنی ماحول سے وبستہ ہونا شیطان کے خطرناک واروں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیطان کے خطرناک واروں سے بچنے کے لیے آگاہی فرام کی جاتی ہے ان گناہوں اور اس کے خطرناک واروں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بدائی جاتی ہیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے مدنی انداز سکھائے جاتے ہیں ایسے اس معاشرے کے کئی ناصور ہیں جو لوگوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث بن چکے تھے جو لوگوں کی تکلیف بڑھانے کا سبب بن چکے تھے انہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا تو ان کے شیطانی کرتوت اللہ ارصول کے کرم سے دور ہو گئے اور ان کی زندگیوں میں قرآن و سنت بھرا مدن انقلاب برپا ہو گیا آئیے ایسے ہی ایک فرد کی مدنی بہار سماعت فرمائیے جسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا اور اس کی زندگی میں سنتوں بھری بہاریں آنا شروع ہو گئیں چنانچہ دعوت اسلامی کے شععتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو سو بیس صفحات پر مشتمل کتاب دعوت اسلامی کی بہاریں صفحہ ایک سو اکانوے پر ہے تحصیل تھل باب الاسلام سندھ مدنی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں انتہائی فسادی اور شریر تھا لڑائی جھگڑا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا میری شہر انگیزیوں سے سارا محلہ تنگ تھا اور گھر والے تو اس قدر بیزار تھے کہ میرے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے خوش قسمتی سے کچھ اسلامی بھائیوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے رمضان المبارک کے اجتماعی اعتقاف کی دعوت پیش کی میں نے مروت میں ہاں کر دی جذبہ تو تھا نہیں فقط ٹائم پاس کرنے کی غرض سے میں رمضان المبارک میں میمن مسجد اکتارہ باد کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ معتقف ہو گیا دوران اعتقاف وضو غسل نماز کا طریقہ نیز حقوق اللہ و حقوق العباد اور احترام مسلم کے احکام سیکھنے کو ملے سنتوں بھرے پرسوز بیانوں اور رکت انگیز دعاوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا بسد ندامت میں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کی نیکیاں کرنے کی دل میں امنگ پیدا ہوئی الحمدللہ عزوجل میں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی داڑی شریف سجالی سر کو سبز امامہ شریف کے تاج سے سبز کیا اور لڑائی جھگڑوں کی جگہ نیکی کی دعوت کا شہدائی بن گیا آئیے مدنی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر احل سنت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے منظوم ناتیہ دیوان وسائل بخشش کے صفحہ تین سو اٹالیس پر ہمیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت ورے اجتماع اعتقاف کی دعوت بصورت اشعار عطا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں آئیں گی سنتیں جائیں گی فیشنیں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف تم صدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف مرض عسیان سے چھٹکارا چاہو اگر مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف نیکیوں کا تمہیں خوب جذبہ ملے مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف مان بھی جاؤ اتار کی التجا مان بھی جاؤ اتار کی التجا مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف ہوگا راضی خدا خوش یہے انبیاء مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے شیطان کے جن خفیہ اور خطرناک راستوں کے بارے میں سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان راستوں سے بچتے ہوئے شیطان کے خطرناک باروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اخلاص و استقامت نصیب فرمائے اسی مدنی ماحول میں جینا اور اسی مدنی ماحول میں مرنا نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم